موسیقی 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 جہاں وہ حریانہ کے گروگرام کا دورہ کریں گے اس حفظر پردھان منتری دیش میں بستارت ایک لاکھ کروڑ روپے کی 112 راشتی راجمارک پریوچناؤں کا ادخارٹن اور شلنگیاز کریں گے راشتی راجمارک 48 پر دلی اور گروگرام کے بیچ یادہیات پریچانل میں صدحال لانے اور بہستہ کی بادہاؤں کے دور کرنے میں سہیوک دینے کے لیے پردھان منتری دوار کا ایکسپریس ویک کے ہریانہ کھن کا ادخارٹن کریں گے اتر پردیش میں 4,600 کروڑ روپے کی لاغت سے لخنو رنگ روڈ کے پیل پیکیج کا بکاس آن پردیش میں 2950 کروڑ روپے کی لاغت سے راشتی راجمارک سولہ کے آنند پردیش میں اگر بات تک کی جائے تو یہاں بھی الگ الگ ستانو پر 34 کروڑ روپے کے راشتی راجمارک 20 کے قیرت پرک سے نیرچوک کھن راجو وکاس ہے وہ کیا جائے گا کرنا ٹک کی اگر بات کی جائے 2750 کروڑ روپے کے دوبہ سپیٹ جو فکاس ہے وہ کیا جائے گا پی ایم قریب 20,500 کروڑ روپے کی 42 انجہ پریوشناؤں کا بھی آج ادھ گھارٹن کریں گے آپ کو تعدیں دیشوی مبین راجشو جاجمارک پریوشناؤں کی آدھارشلہ بھی آج رکھیں گے ان پرمکھ پریوشناؤں کی جو آدھارشلہ رکھی جانے ہیں اس میں آنند پردیش میں چودہ ہزار کروڑ کی بینگلورو کرپا ویجیوارا ایکسپریس وے کی چودہ پیکج شامل ہیں اس کے علاوہ کناتک میں آٹھ ہزار کروڑ روپے کے راششلہ راجمارک سارسو اٹالیس ایک کے بلکام گودو رائچور کھن کے چھے پیکجز میں شامل ہیں وہیں ہریانہ میں چارہ ہزار نو سو کروڑ روپے شاملی امبالہ راششلہ راجمارک کے تین پیکج میں شامل کیے گئے ہیں تو وہیں پنجاب میں تین ہزار آٹھ سو کروڑ روپے کے امرسر بٹینڈا کاریڈور کے دو پیکج اس میں شامل ہیں اس کے ساتھ یہ دیش کے بھینہ راجم میں باتیس ہزار ساسو کروڑ روپے کی انتالیس انعے پریوچنائیں شامل ہیں تو لکاتار دیش کے انفرسٹرکچر کو کس طریقے سے مضبوطی بھی جا سکتی ہے اس کے لیے پیاس شکت نظر آ رہی ہے مدی سرکار وہیں مضبوط آرتھیک وردھی بازار کی مضبوطی اور امریکی پانڈ گیل میں گرہوٹ کے چلتے ویدیشی پورٹفولیو نویشکو کے بیچ بھارتی شیئر بازار کا اکرشن بنا ہوا ہے ایس پی آئی نے اس مہینے یعنی مارچ میں اب تک بھارتی شیئر بازار میں چھہزار اکسون تالیس کروڑ روپے ڈالے ہیں اس سے پہلے فروری میں انہونے شیئروں میں ایک ہزار پانسون تالیس کروڑ روپے نویش کیے تھے مہین جنوری میں 25,740 کروڑ روپے کے شیئر بیچے تھے ویڈیو انڈیا کے پارٹنر اور لیڈر ٹیکس انڈ اگرلیٹری سروریسز مانوت پرہیت کے مطابق پچھلے مہینے کی پلنا میں مارچ میں ایفڈائی کا روک ادھیک سکاراتمل دکھائی دے رہا ہے موجودہ ویتوارش کی تیسری تیماہی میں سکر گھر گھر گھتپاد یعنی جیڈیڈی کی وردھیدر امیس سے بہتر 8.4 فیزدی پر رہی ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کافی بہتر پردرشن ابھی تک رہا ہے اور اس سال اب تک ایفڈائی نے بھارتی شیئر بازار سے 18,000 کروڑ روپے انکالے بھی ہیں لیکن پھر بھی ایک بھروسہ جو ہے وہ لگتار کا انہیں زورانو انہوں نے رین بازار میں 43,280 کروڑ روپے ڈالے تو ایفڈائی کا بھروسہ جو ہے وہ بھارتی شیئر بازار پر برقرار ہے وہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں ایلن بس کی اپٹرک کار بنانے والی کمپنی تیسلا بھارت میں اپنے منفیٹرنگ پلانٹ لگانے کے لیے تیریف میں وشیش ریائیت مانگ رہی ہے لیکن کیندری آوانیج اور روزدیوگ منتری پیوش گول نے سپشٹ کر دیا ہے کہ سرکار ایسی پالیسی بلکل نہیں بنائے گی جس کا مقصد کسی ایک کمپنی کو فائدہ پہنچانا ہوگا کیندری آوانیج نے کہا کہ ہم بھارت کے کانون اور تیریف نیم کو ایسے منائیں گے جو سب ہی کمپنیوں کو سمان موقع دیں اور وہ دنیا کے سب سے تیسے سے بڑھتی ارتوزاستہ میں اپنا منفیٹرنگ پلانٹ لگانے کے لیے پروچ ساہیت ہو بیوش گول نے پچھلے سال نومبر میں امریکہ کے کلیفونیا میں ٹیسلا کے منفیٹرنگ پلانٹ کا دورہ بھی کیا تھا گورت اللہ بھی کہ دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی ٹیسلا شروعاتی ٹیریف ریائیت مانگ رہی ہے جس سے اس کی چالیس ہزار ڈالر سے کم دام والی کاروں کے لیے ستر فیز دی اور اس سے ادھیک والی کاروں کے لیے سو فیز دی سیمہ شلکی بھرپائی ہو جائے اور فیلال ہمیں آرکننگ چھوڑی سے بریک کے لیے آپ بنے رہیے ڈی ڈی بیوز کا سال برس اور صدی نہیں ایک یوگ گزر جائے گا عمر نہ پوچھو وندر کی جب فرق نظر آئے گا وندر سیمنٹ فرق نظر آئے گا مارکر پہ تو بہت سارے ٹیک سیونگ انویسمنٹس ہیں لیکن میری نظر میں این پیس سے بڑی اور کچھ نہیں پریزنٹلی جو میرا بینک ایکاونٹ ہے اسی کی نیٹ بینکنگ ایپ کے تھو میں نے اپنا این پیس اوپن کیا اب این پیس کی ایپ کے تھو میری انویسمنٹ کتنی ہے کتنے ریٹرنز مل رہے ہیں بہت ایزیلی ٹریک ہو جاتا ہے اب تو اس میں سسٹیمیٹک لامسم ویڈرال کا اپشن بھی آ گیا ہے اپنے بہتر کل کو سنشچت کرنے کے لیے این پیس ضروری ہے موسم کو اپنے پیشن کے بیچ جو نہیں آنے دیتے میں ان کا فین میری طرح ایس بی آئی بھی آپ کا فین ہے اس لئے ایس بی آئی آپ کے لیے تھوڑی ایکسٹرہ محنت کرتا ہے تو ایکسیلنٹ کاسٹمر سروس اسسسٹنس ٹو ایم ایس ایمیز اور ٹیکنالوجی ڈرون بانکنگ سلیوشنز گھر چھوڑ دوں ایس بی آئی پدل رہا ہے کیونکہ ہم ایک بدلتے دیش کے فین ہیں ایس بی آئی دیش کا فین برکی واد آپ سب ہی کا ایک بار فیر سواگا دیکھنا ہوں دنیا بھر کے بیشوں کے ساتھ بھارت کی آرثیق ساجداری دن پدنے نئے مقام پر پہنچ رہی ہے بھارت نے یوروپ کے چار دیشوں کے سم ایفٹی اے کے ساتھ مکت ویابار سمجھوتے پر ہستاک شردی کیے ہیں اس سمجھوتے کے تحت بھارت کو ان چار دیشوں کے بہتار تک پہنچ ملے گی تو یہ چار دیش بھارت میں سو آراب ڈالر کا نیویش کرنے پر بھی سہمت ہوئے ہیں ان دیشوں کے ساتھ ہوئے سمجھوتے سے بھارت کی آرثی گتیویدیوں میں تیزی آئے گی وہیں قریب دس لاکھ پرتیکشن اوپریوں کے افسر بھی اس سے پیدا ہوں گے پی اے موڈی نے بھی سمجھوتے پر خوشی چتائی ہے بھارت نے رویوار کو چار دیشوں کے سمہوں ایف ٹی اے کے ساتھ مکت بھیاپار سمجھوتا کیا ہے آئس لینڈ لشنٹین سٹین نوروے اور سوزیلینڈ جیسے دیش ایف ٹی اے کے سدسی دیش ہیں جن کے ساتھ بھارت نے وستووں اور سیواؤں کے دو طرفہ بھیاپار کو بڑھاوا دینے کا سمجھوتا کیا ہے اس سمجھوتے میں نیویش بھی شامل ہے اگلے پندرہ ورشوں میں یہ چار دیش بھارت میں سو ارب ڈالر کا نیویش کریں گے جس کے تحت پہلے دس ورشوں میں پچاس ارب ڈالر کا نیویش شامل ہے ڈلی میں ہوئے وشیش کارکرم میں کیندری وانیج جیوم ادیوگ منتری پیوش گویل نے خوشی جتائی اور کہا کہ بھارتی ارثیویوستہ کے لیے ایک نئے ادھیای کی شروعات ہوئی ہے موسیقی نیویش ڈالر جس کے لیے اپنی line اس سمجھوتے میں مال میں بیعپار، اتپتی کے نیم، بودھک سمپدہ ادھکار، سیواؤں میں بیعپار، نیویش پروسان اور سہیوگ، سرکاری خرید، بیعپار میں تکنی کی بادھائیں اور بیعپار سویدھا جیسے بشے شامل ہیں اس سمجھوتے سے بھارت میں دس لاکھ سے زیادہ پرتیکشن نوکریوں کے اترکت اوثر پیدا ہوں گے اس سمجھوتے سے بھارتی وستواؤں اور سیواؤں کو ان چار دیشوں کے بازاروں تک پہنچ آسان ہوگی تو نیویش کی سمبھاؤنائیں بھی بڑھیں گی تو وہیں بیعپار پرکریہوں میں پاردرشتہ، دکشتہ، سرلیکرن، سامنجسے اور استرطہ کو بڑھاوا ملے گا EFTA دیشوں میں سوزیلینڈ بھارت کا سب سے بڑا بیعپارک بھاگیدار ہے بھارت اور EFTA آرثک سمبندھوں کو بڑھاوا دینے کے لیے 2008 سے باتچیت کر رہے تھے لیکن اکٹوبر 2023 میں وارتہ میں تیزی آئی اور یہ سمجھوتا سمبھا ہوا EFTA دیش یوروپیہ سنگ یعنی EU کا حصہ نہیں ہے یہ مکت بیعپار کو بڑھاوا دینے اور تیز کرنے کے لیے ایک انترسرکاری سنگٹھن ہے بھارت ستائیس دیشوں کے سمہوں یوروپیہ سنگ کے ساتھ الگ سے ایک برہد مکت بیعپار سمجھوتے کے لیے باتچیت کر رہا ہے بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز تو کافی مہتپون یہ سمجھوتا ہے وہیں پردھانمتری ناریندر موتی نے بھارت EFTA بیعپار اور آرثک ساجداری سمجھوتے پر ستاکشو کی جانی کے سارہنہ کرتے ہوئے اپنا سمدیش ایکس پر ساجہ کیا دانمتری نے لکھا کہ بھارت EFTA بیعپار اور آرثک ساجداری سمجھوتے پر حسطہ شک کیے جانے سے اتیانت پرسندہ ہوئی ہے یہ اتیانت سمجھوتا آرثی کے پرگتی کو بڑھاوا دینے اور وہ ہمارے دیش کی یوغاؤں کے لیے افسر سرجت کرنے کی ہماری پرتیبتہ کو رکھانکت کرتا ہے آنے والا سمیں اور بھی اتھک سمردھی ایم پرس پر ایک وکاس لائے گا کیونکہ ہم EFTA راشتوں کے ساتھ اپنے سمجھوتے کو مضبوط کریں گے تو اس اندیش ایشوہ ساجہ کیا پرتیبتہ نایر مودی نے اور کس طریقے کا دیکھی ساجداری کی جب ہم بات کریں ان چار وکست دیشوں کے ساتھ کس طرح کا فائدہ ملنے جا رہا ہے اس پر اور زیادہ چرشا کے لیے ہمارے ساتھ پروفیسور راکیش موہن جوشی جی جوڑے ہیں آئی ای ایفٹی سے ورش آرث شاستری ہیں بہت بہت سواغت آپ کا راکیش جی سب سے پہلے جانا چاہیں گے کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اس ساجداری کو سمجھوتے کو دیکھئے یہ بھارت کے لیے اور ایک وارٹرشیڈ مومنٹ ہے جہاں پہ ہم نے پہلی بار کسی ویسٹرن کنٹری کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے جی ڈیولپ کنٹری کے ساتھ ایک ہمارا آسٹریلیا سے ایفٹی ہوا تھا لیکن اس کے اندر آپ دیکھئے یہ جو دیش ہیں آپ دیکھئے جس چیزوں کے اندر ہم کو مدد ملے گی اس میں ڈیزیٹر ٹریڈ ہے اس کے ڈیزیٹر ٹریڈ کے اندر بھارت نے آلیڑی اچھا کام کیا ہے بکاوڈ آمدے گیون پبلک انفرسٹرکٹر بچ میں ہم کریٹیڈ دیزیٹر ٹریڈ یہ اس کے لیے کومپلیمنٹریٹی ہے جی فارمیسٹی کل ایک گوس رہا ہے کیونکہ بھارت ویسے بھی فارمیسٹی کل کی ہب رہا ہے جنریک پیڈیس میں پیوٹیکنلوزی فود پروسسنگ کیمیکل فائننشیل اور بینکنگ سرویسز ہائی ٹیک فارمینگ سپلائی چین اور لوجسٹک جی بلکل اور راکیش جو اگر دیکھا جائے ان شیطروں میں وینرباند میں تیزی ہم دیکھیں گے اور اسی کے بعد سے کہیں نہ کہیں جو روزگار کا سرجن ہوگا قریب 10 لاکھ کی سنخیہ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے ایک بڑا آقڑہ ہے کیونکہ اور اس کے لئے بھی ہم کہہ سکتے ہیں پرتبادتہ جو ہے سومشت کیا گیا ہے کہ اتنی سنخیہ میں تو روزگار کیا افسار آئیں گے ہی یہ ایک ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ پہلی بار کسی FTA میں ہوا ہے دیکھئے دیرے دیرے over the years FTA کا پراروت بہت بدلہ ہے earlier FTA was only for the duties for the trade تو اس کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو سجلنٹ سے ہمارا جو major import ہے تو ہم ان کنٹریز سے trade deficit ہے تو اس کا مطلب یہ لگ بھگ پانرہ سکسٹین بیلین کا trade deficit ہے تو اس پورے کے اندر trade کے goods کے trade میں اگر فائدہ نہیں ہوگا تو سب سے important انڈیا is آئیں گے services sector number one تو ہم کو services sector میں فائدہ ہوگا technology میں فائدہ ہوگا اور جو آپ کہہ رہے کہ وہ manufacturing نہیں بات high tech manufacturing میں ہم کو فائدہ ہوگا اچھے یہاں تک روزگار کے افسروں کا سوال ہے کہ اس میں ہم نے 100 بلین ڈالر کی پرتیبت رکھی ہے شروع کے دف سال میں 50 بلین اور اس کے اندر ایک تھوڑا سا کیچ یہ ہے کہ all trade agreement write that we aim to do this and if you write an aim to do this is that it is the enabling environment in the country but it is certainly facilitate the enabling environment جو کہ ہم نے جتنا بھی infrastructure کے اوپر آپ دیکھئے جیسے بھارت میں جو خرچ کیا گیا ہے پچھلے بار 10 billion 10 trillion rupees کا جو خرج آئے اس میں اور state government ملا 15 trillion rupees کا it's amazing اس سے کہ پورا manufacturing sector بھارت کا transform ہونے کی سمبھانا ہے اور نشیت روپ سے اور اس کے بات میں یہ جو Ukraine war ہو تو all countries are looking even investors are looking at investment opportunities alternate to China تو بھارت کو China کا alternate investment destination ہونے مدد ملے گی اور سب سے important یہ ہے کہ یہ پورے وشو میں ایک بڑا سندیش جائے گا کہ بھارت جو ہے اپنی economy اس کی اوپرن ہے بھارت is not a closed economy کیونکہ RCEP والے agreement میں جب ہم نہیں کر پائے تھے اپنی راشتری ہیتوں کا دھیان رکھتے ہوئے بھارت کا تھوڑا سا criticism ہوا تھا کہ بھارت is closed but یہ western country کی طرف جانے سے ایسا ہو گیا اور یہ بہت rich country ہیں high income country and ڈیلیویڑ سرویسز کے اندر آپ دیکھئے last time India had highest growth in the world یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت complimentary ڈی مارکٹ جو ہے اور ساتھی دوسرے بڑے بازار جو ہیں ان میں پہنچ جو ہے وہ تھوڑی سی اور آسان ہوگی نہیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں اب یہ نریاد کا جہاں تک سوال ہے کہ ہمارا یہاں سے تو دیشوں میں نریاد بڑھا نا نریاد میں تیریف سے ہم کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہمارے اگری کلچر ایکسپورٹ جو ہے وہ ایفٹا کنٹری میں بڑے مارجینل ہمارے اگر ہم کو کچھ فائدہ ملے اور ہرمونائیزیشن of a standard in country میں ہو mutual recognition of a standard ہو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا is the largest producer of milk on the earth to 30 billion دودھ ہم جو بناتے ہیں which is even more than the whole of the سوچر لیند کا جاتاک سوال ہے technology now swiss chocolate you know everybody knows this chocolate улسنجل اور تو اس کے اندر ڈیلی انڈسٹری بڑے بڑے بکسیتے ہیں اس کا پرسے سکرنز بڑی بڑے بکسیت ہے اس کا مارکیٹنگ بکسیتے ہیں اور یہ چھوٹے سے فیکٹس ہے کہ نیسلے جیسی کامپنی جیس کا home country swissر لیند ہے پہم پہ اس کا مارکیٹ جو ہے 1.5% سے جیادہ نہیں ہے بھارت باجار بھی ہے بھارت مینیفیکشنگ ہم بھی ہے اور بھارت کے اندر وہ سمست یومن سنسادن ہے جہاں پہ آپ مینیفیکشنگ کر سکتے ہو اور سرکار کی جو پولیسیز ہیں مجھے لگتا ہے کہ آنے والے پاس سالوں میں اس کا ایک بہت سکاراتنک پریڈام جو ہے سارے وشف کو دیکھنے میں ملے بلکل کافی انکول پریسیتیاں ہم مان سکتے ہیں پورے وشف کے لیے کہ وہ اپنے نیویش کو لگاتار بڑھا رہے ہیں اور سرکار جو ہے لگاتار یہی کہہ رہی ہے کہ نیویش کے لیے بھارت پوری طریقے سے سرکشت ہے وشفات جو ہے پوری دونیا کر رہی ہے فلال بہت بہت شکریہ آپ کا فرسیت صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو جانا اپنے کس طریقے سے کافی مہتپون ہے جو ساجداری ہے سمجھتا جو اب ہو چکا ہے جس کے ذریعے آرتک وکاس کو اور جگتی ہے مل سکے گی فلال ہمارے رکھنے چھوڑے سے بریک کے لیے آپ بہنے رہیے ڈی 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 سال برس اور صدی نہیں ایک یوگ گزر جائے گا عمر نہ پوچھو وندر کی جب فرق نظر آئے گا وندر سیمنٹ فرق نظر آئے گا میں نے اپنا NPS اکاونٹ آن لائن اوپن کر دیا تھا سیریس سیونگ سٹارٹ کی افتر ای لانڈیڈ مائی فرس جو بہت 23 اپنے کارپوریٹ میں بس اپنا NPS نمبر دیا این ویسٹنگ چالو تھوڑے ہی دن پہلے میرا جوب بدل گیا میں ممبائی سے راجکوٹ آگے لیکن میرا NPS اکاونٹ سیم I just transferred the same اکاونٹ to my new company NPS کسی بھی جگہ سے آپریٹ ہو سکتا ہے جہاں میں بہاں میرا NPS اکاونٹ اپنے بہتر کل کو سنیشچت کرنے کے لیے NPS ضروری ہے سکتا ہے وہاں لڈڈو بیٹھے 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 پیسے بنا سکتے ہیں میں تمہارے بزنس آئیڈیا کا بڑا فان اب بزنس چاہے جو بھی SBI کا کرنٹ اکاؤنٹ تو چاہیے نا SBI کرنٹ اکاؤنٹ سے سیمپلیفائید بزنس ٹرانزاکشن اور گریٹ کسٹمر سرویس SBI دیش کا فان سال برس اور صدی نہیں ایک یوگ گزر جائے گا عمر نہ پوچھو ونڈر کی جب فرق نظر آئے گا ونڈر سیمنٹ فرق نظر آئے گا دیکھے بعد آپ سب ہی کا ایک بار فیر سواگت کومیٹوڈے میں اور آئیے اب بات کرتے ہیں بازار کی جو یہاں سینسٹس اوپنی آج یہ کتنے پہ ہوئے یہ آپ کو بتا دیں آپ دیکھ سکتے ہیں چوہتر ہزار ایس سو چھے درچ کیا گیا تہرہ انکو کی قریب جو گراؤت ہے وہ دیکھی گئی ہے اس میں وہیں اگر بات کی جائے نیفٹی فیفٹی کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بازار چار سو چھے کھتر نشنل آٹ پانچ یہ رہا اکیس انکو کی گراؤتیں یہاں بھی درچ کی گئی اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں آج کے ٹاپ گینرز کی تو ہیرو موٹوکاپ ایس بی آئی لائف آلٹرا سمکور پچاج فائنائنس بھار تیٹیل آج کے ٹاپ گینرز رہے جہاں ہارے نشان کے ساتھ کاروبار ہوا تو وہیں اگر بات کی جائے وہ کون ہے جہاں لائل نشان کے ساتھ آج کاروبار ہو رہا ہے ٹاپ ٹاوسٹس جو ہیں آج کے پاور گریڈ ٹاٹا سٹیل ٹاٹا کنسیمر انفی یہ آج کے ٹاپ ٹاوسٹس درج کیے گئے گلوبل مارکٹ کے اگر بات کی جائے یو ایس مارکٹ کے صدیہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائل نشان کے ساتھ کاروبار جو ہے وہ یہاں ہوتا ہوا نظر آیا ہے اور ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے یوروپین مارکٹ کی تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لائل نشان لیکن سی ای سی میں ضرور ہارا نشان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے گراوٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں گلوبل مارکٹ میں بھی فلال نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی ایشن مارکٹ کی اگر بات کی جائے نکائی میں آپ دیکھ سکتے ہیں گراوٹ ہے ہنگ سنگ میں تھوڑی سی تیزی کاؤسپی میں بھی یہاں لائل نشان کے ساتھ کاروبار ہوتا نظر آیا تو فلال کے لیے آج کنومی ٹوٹے میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت لیکن چلتے جلتے آپ دیکھیں کاروبار جا کے سیجوئے کچھ اہم خبریں فٹا فٹ انداز میں سرکانے 20 مئی کو ہونے جا رہی نیلامی کے لیے دو سب سے مہنگے سپیکٹرم بیڑو 800 میکا ہٹس 900 میکا ہٹس کے آرکشت مولیوں کو پہلے جیسا ہی رکھا ہے وہیں نیلامی پر رکھے گئے سب ہی آرکشت سپیکٹرم بیڑو میں ڈلی ٹلی کوم سرکل کے لیے آرکشت مولد مومبئی سے ادھک بنا ہوا ہے جبکہ کولکاتا تیسرے ستھان پر ہے دور سنچار ویبھاگ نے ایک ٹوٹیس کے مادھیم سے گھوشنا کی تھی کہ دور سنچار شیط میں سکریہ کمپنیا نیلامی کے لیے 22 اپریل تک بولی داخل کر سکتی ہیں اور یہ نیلامی 800 میکا ہٹس 900 میکا ہٹس 1800 میکا ہٹس 21 میکا ہٹس 23 میکا ہٹس 2500 میکا ہٹس 33 میکا ہٹس اور 26 گیگا ہٹس کے اپلپد سپیکٹرم کی ہوگی NTPC اور اس کی نوکرنے اوجہ شاکھا NGL نے جیپور میں راجستان راجے ویدیوت اتپادن نگم لیمیٹیڈ کے ساتھ ایک MO پر ہستاکش کیے ہیں NTPC اور RV UNL کے بیچ سمجھواتا گیاپن موجودہ چھابڑا thermal پاور پلانٹ میں سپر کرٹیکل اکائیو کو جوڑنے کے افصاروں کا پتہ لگانے کے لیے ہے MO میں NTPC یا اس کے سہیو کے دوارہ RV UNL کو پرانی تھرما لکھائیو کے نوینی کرن اور آدھونی کی کرن کا اپرم بھی شامل ہے وہیں NGL اور RV UNL کے بیچ سمجھواتا گیاپن راجستان راجے میں 25 گیگا وار شمتہ تک کی نوی کرنی اوڑ اور پریچالن سڑک پریوچناؤ کے ادھگھرن کے لیے 4500 کروڑ روپے کا اتھرکت رن جوٹانے کی یوشنہ بنا رہی ہے سڑک سمپتیوں کا ادھگھرن 31 مارج کو سمعافت ہونے والی چوتھی تیمہی میں پورا ہونے والا ہے ادھانی گروپ پگھلے 5 سے 10 سالوں کے بی ساتھ ہوای ایڈو کے وستار کے لیے 60 ہزار کروڑ روپے کے نیویش کی یوشنہ بنا رہا ہے گروپ کی یوشنہ ان ہوای ایڈو کی شمطہ میں وستار کر کمپنی کی کمائی میں اضافہ کرنا ہے موجودہ سمیہ میں اڈانی ائرپورٹ ہولڈنگ کے پاس ساتھ ائرپورٹ ہیں جس ممبئی احمد لکھناؤ منگلورو گوہاتی جائپور اور تیرو ونند پورا امشامل ہیں یوپی میں ستھاپیت ہونے والے تیہرہ نیجی اوڈیوکک پارک دو دشنال ساتھ اوڈیوکک گاز ویبھاگ کی ادھیکاریو کی مطابق پردیش کئی زلوں میں نیجی اوڈیوکک پارک میں نیویش کیا ہے ان میں جو سب سے بڑے تیہرہ پارک ستھاپیت ہو رہے ہیں اس کے ذریعے پردیش میں قریب 14,600 کروڑ روپے کے نیویش کے ساتھ دو دشنال 70 40,000,000,000 لوگوں کے لئے روزگار کا سر جن ہوگا SJVN Green Energy Limited نے راجستان اوڈجا کے ساتھ 500 مегا وارٹ سور اوڈجا کے لئے دیرک کالک بجلی اوپیوک سمجھوتے اور 100 مегا وارٹ سور اوڈجا کے دیرک بجلی خرید سمجھوتے پر ہستاک شکر کیے ہیں اوڈجا